اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سوکرل ہوں گے تو آج کی سوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دو ایسے پرفیومز کی جو کہ بہت ہی اچھے کلونز ہیں جان پر گورڈیر الٹرا مل کے جی پی جی الٹرا مل کے بہترین کلونز جو کہ اپنی پرائس ریلز کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں اور مارکٹ میں لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے ان دو کلونز کی ان دونوں کے ڈیفرنسز کی بات کریں گے دونوں میں سے کونسی بہتر ہے کونسی لہنی چاہیے اس پر میں بات کریں گے اور بات ہی کریں گے کہ کونسی ایسی فرکرنسز ہیں ان دونوں میں سے جو اپنی پرائس کو جسٹیفائی کرتی ہے سب سپر ہم بات کر لیتے ہیں ان دونوں پر فرکرنسز کی پریزنٹیشن کی تو یہ 9PM کی 100M کی بارٹل ہے اور اس کا ایک متعلق کیپ ہے جو کہ بہت ہی ہےوی کیپ ہے اس کا اگر کسی کے مارا جائے تو گیا اور بات کریں اس کے اٹمائزر کی تو بہت ہی اچھا اٹمائزر ہے اب بات کرتے ہیں تاخرم سیلور کی تو یہ ایک دیکھیں اس طرح کی بارٹل ہے بلیک آر کی اس کا جو کیاپ ہے وہ ایک سادہ پلاسٹک کا کیاپ ہے اور اس کا جو ایٹمائضر ہے اچھا ایٹمائضر اس کا نہیں لیکن 9 پیم ایٹمائضر اس سے اچھا ہے دو ان کے پرزنٹشن تو آپ نے دیکھ دی مجھے پرسنلی 9 پیم کی پرزنٹشن زیادہ اچھی لگتی ہے اس کا کیاپ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کا ایٹمائضر بھی زیادہ اچھا لگتا ہے یہ اچھا ہے بہتر ہے بونس طورت اس کے دہتف ارام سلور کے اور دونوں کی پیزنٹیشن میں یہ ڈیفرنس تو ہے اب بات کر لیے تھے دونوں کی فریکرنسز کی تو یہ دونوں ہی کلون ہیں جی پی جی الٹرامل کے اور یہ الٹرامل کے بہت ہی اچھے کلون ہیں ان کے نوڈز جو ہیں میں آپ کو بتا دوں گا اور ان دونوں میں آپ کو اگر دیکھا جائے الٹرامل کے لحاظ سے تو ان کے جو نوڈز ہیں وہ تقریباً تقریباً میچ کرتے ہیں لطاف آرم سنور کے اور الٹرامل کے تقریباً موسٹی میچ کرتے ہیں ہاں اپنائے 9pm کے تھوڑ اسی ڈیفرنٹ ہیں اس کے اندرہ ہلکا سا جوہاں نوڈز کے ڈیفرنس ہے بات کریں الٹرامل کے تو الٹرامل ایک ونیلہ بیس فریکرنس ہے ایک سویچ فریکرنس ہے اور ونٹر کے لیے بہت اچھی ہے جو لوگ 9pm یا رمددہ ورم سروری یوز کر رہے ہیں نے آئیڈیا ہوگا کہ الٹرامل کے سرہ کیے الٹرامل جو فریکرنس ہے اگر میں آپ کو تھوڑی سی فریکرنس سمجھا دیتا ہوں اس طرح کی ہے آپ سمجھیں کہ سب سے پہلے ہلکا سانا ایک پیر کا نوڈ آتا ہے تھوڑا سا فروٹی سا نوڈ آتا ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی سی سویٹنس ہوتی ہے ساتھ میں لوینڈر اور تھوڑا سا منٹ تھوڑا سا پچولی کبھی آئے گا آپ کو تھوڑا سا touch آئے گا اور بعد میں ونیلا اور ایمبر سویٹنس رہ جائے گی تو بڑی میٹھی سی اور فروٹی سویٹنس آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح اس کی فریکرنس ہے اور بڑی سمودھ ہے ایسا نہیں ہے کہ شارپ ہو تھوڑی سی بڑی سمودھ سی فریکرنس ہے اور اب یہ جو دو کلونز ہیں یہ دو کلونز تقریبا تقریبا میچ کرتے ہیں یہ بہت ملتے ہیں مطلب کہ ڈیفرنس فیل نہیں ہوتا کہ آپ الٹرمیل یوز کریں یا نائنٹ بیمیوز کریں یا رمزلوز کریں لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ ان کی ڈیفرنس بتا دوں بات کر لیتے ہیں ہم نائنٹ بیم کی فریکرنس کی تو نائنٹ بیم کی فریکرنس الٹرمیل سے میچ کرتی ہے لیکن یہ اس سے ایک سٹک اوپر یہ اس سے زیادہ سٹرونگ ہے اس سے زیادہ تیز ہے اور آپ کو اس سے زیادہ کمپلیمنٹ بھی دلا دیتی ہے اور لانچی بیٹی بھی بہت اچھی ہے یہ اچھی خاصی اور تیز فریکرنس ہے جو کہ الٹرمیل سے زیادہ تھوڑا سا اس کے اندر جو سویٹنس ہے جو ایمبر ہے جو اس کے اندر پیئر کا نوٹ ہے پیئر کا نوٹ تھوڑا ہے لیکن باندر جو سویٹنس ہے وہ اس میں زیادہ ڈومینٹ ہو جاتی ہے اور درہنڈ بات کریں لطاف آرم سلور کی تو اس کے اندر جو سمودنس ہے وہ اس سے بہتر ہے یہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے جتنی نائن پی ایم ہے تھوڑی سی کم سٹرونگ ہے الٹرمیل کے زیادہ پلوز ہے الٹرمیل سے زیادہ سنودنس سے سکی میچ کرتی ہے اور یہ بہت سویٹ ہے سویٹنس تو دونوں میں بھر پار ہے بھر کے رکھی ہوئی ہے سو ڈیفرنس اگر دیکھا جائے دونوں کی فریکرنسز میں تو موسٹ آف تر تائم اتنا ڈیفرنس نہیں آتا لیکن ڈیفرنس کیا آتا ہے کہ یہ بہت تیز ہے یہ الٹرمیل سے بھی زیادہ تیز ہے اور یہ آپ کو زیادہ سویٹ لگے گی بنسبت الٹرمیل اور لڈاپارم سنور کے یہ تھوڑا سا آپ کو فروٹی سویٹ سموتینس مسکینس اس کے اندر آئے گی پاؤڈرینس اس کے اندر آئے گی اور تھوڑا سا یہ سموتنس کے سرے زیادہ جائے گی یہ تھوڑا سا سویٹنس کی طرف اور تھوڑا سا وارم ٹون کی طرف زیادہ جائے گی نائن پی ام اب بات کر لیتے ہیں دونوں کی ایکن دونوں کی پروفارمنس کی تو نائن پی ام آپ کو آرام سے ڈھائی گھنٹے دو ڈھائی گھنٹے پروجیکشن دے گی اس کے بعد سیاد اس کا بہت اچھا ہے میں نے اس کو بائک پہ لگا کر گیا تھا اور بائک پہ حالانکہ پفی موڑ جاتا ہے اور تقریباً آدھا گھنٹہ بائک جانے کے بعد بھی جہاں سے گزروں ہمارا بندرے کا ہے آپ نے کیا لگایا تو اس کا سیادہ بھی بہت اچھا ہے پروجیکشن بھی بہت اچھی ہے دو گھنٹے دائی گھنٹے پروجیکشن بھی ہیوی سیادہ اس کا اور لانجی میٹے کی بات کریں تو سکن کے اوپر تو آٹھ دس گھنٹے کہیں نہیں گئے اور پلوز کے اوپر تو اس سے بھی زیادہ اور اگر جیکٹس کے اندر لگایا ہو تو کہیں نہیں جاتی ہے تھی اپنی طرف اور اگلی بات یہ جو اس کی پروجیکشن ہے اس سے تھوڑی سی کم ہے اگر یہ آپ کو ساتھ آٹھ نو گھنٹے دے گئے تو یہ آپ کو ساتھ آٹھ گھنٹے تک یہ بھی دے دیتی ہے تو اس کی پروجیکشن اس سے کوئی گھنٹہ ڈیڑ کم کر سکتے ہیں لیکن کلوز کے اوپر یہ بھی بارہ گھنٹے سی پلس نکال جاتی ہے اور جیکٹس کے اندر لگائی ہو تو اگر مجھ سے پوچھیں تو اس ون اس کلوزر ٹو اور ایلٹرامیل بین اس ون یہ والی ایلٹرامیل کے لحاظ سے زیادہ سمودھ ہے یہ والی تھوڑی سی زیادہ سویٹ ہے تھوڑی زیادہ شاپ ہے یہ والی آپ کو تھوڑا سا پاؤٹرینس مسکینس زیادہ دیتی ہے بنیصبت اس کے تھوڑا سا فروٹی نوٹ پیر کے ساتھ ہلکا سا میند مکس ہوا سٹارٹنگ پہ تو تھوڑا سا کئی تفہ لگتا ہے لوگ کہتے ہیں جو فرسٹ رگ ٹرائے گار ہوتے ان کو کئی تفہ یہ سٹارٹنگ دیفرینس اچھی نہیں لگتی لیکن جب ایک تفہ لگا لیتے اس کے بعد ان کو اچھی لکھا چروع ہو جاتی تو میرے سے گھرا پوچھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سے بہتر ہیں تو دس کین میں سے آپ کا اپنا ہے لیکن میں پرسنلی لطاف آرم سلور لطاف آرم سلور میرے خیال سے ایک بہتر فرائنس ہے برس پر 9 PM کے اور پرائس کی بات کرنے دونوں کی یہ 5,000 ملے گی اور یہ آپ کو 3500 یا اس سے نیچے نیچے مل جائے تو یہ اپنی پرائس کو بھی جیسٹیفائی کرتی ہے تھوڑی سی مہنگی ہے یہ مجھے فائنس زیادہ اچھی لگتی ہے یہ لانجیو ٹی بائس تھوڑی سے بہتر ہے لیکن اتن زیادہ بہتر نہیں لانجیو میری ایک دی بیسٹ فائنس بھی ہے جو میں آج کل یوز کر رہا ہوں اس کے پر میں ایک ویڈیو بنای ہوئی ہے آپ چاہیں تو چینل پر دیکھ لیچے گا جس کے اندر میں نے بتایا ہوئی مجھے سب سے زیادہ کون سے پر پسند ہے اور اس کو میرے ریویو کیا ریٹنس کا یہ دی کمپیلزن افنان کے نائن پی ایم اور لطافہ رب زلور کا امید ہے کہ آپ کو میرا جو کہتے ہیں کمپیلزن ہے اچھا لگا ہوگا آپ کو پسند آیا ہوگا اور امید ہے کہ ویڈیو چھے لگی ہوگی کسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے رئیے پسند میرے جانا کو لاکھ سبسکرائب کر دیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اور آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ